شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتے ہیں جن کو زنا کی سزا معاف ہے وہ جتنا بھی زنا کریں وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس عزات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر بیوی سے راضی ہو جائے پھر فرمایا جب کوئی مرد بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ روٹی بنا رہی ہے تو وہ روٹی کو بھی چھوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو بستر پر چھوڑ کر چلی جائے تو فریشتے اس وقت تک اس پر لانت کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے دوستو ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضی روئی کہنے لگی اے علی آپ شیرِ خدا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں اب مجھے اس کا جواب دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تم نے سچ کہا ہے مجھے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میں علم کا دروازہ ہوں تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں اس کا جواب دوں اور تمہارے دل کو اتمنان ہو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میری یہ محبت سچی ہے وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اے علی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو کر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے اپنے نفس کی آگ کو مٹا لے کیا یہ جائز ہے کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دوں کیا ہم بغیر شادی کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے عدب محبت کا پہلا مرتبہ ہے اگر کوئی آدمی دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اسے محبت کا پتہ ہے اگر تم اسے محبت کا دعویٰ کرنے والا تمہیں چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر کے نفس کی آگ کو مٹانا چاہتا ہے تو اس میں مفاد کا رشتہ ہے اس میں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے یہ فقیر کئی دنوں کا بھوکا تھا آپ سے عرض کرنے لگا میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں لہٰذا مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بھی کے نہیں وہ بچہ گھر جا کر اپنی والدہ سے پوچھتا ہے تو والدہ جواب دیتی ہے کہ گھر میں صرف پانچ درم موجود ہیں یہ بچہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے کہ گھر میں صرف پانچ درم موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ پانچ درم لے آؤ اور اس فقیر کو دے دو یہ بچہ گھر جا کر درم لے آتا ہے والدہ کہتی ہے کہ اپنے والد کو بتا دینا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ بچہ وہ پانچ درم فقیر کو دے دیتا ہے اور والد سے آ کر کہتا ہے والدہ نے کہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ کھانے کا انتظام کیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہاڑ دیکھتے ہیں تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا حضرت علی اس کے قریب جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے وہ یہودی کہنے لگا اگر آپ آج ہی اس کی قیمت ادا کروگے تو اس کی قیمت 100 درم ہے لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز بعد ادا کروگے تو اس کی قیمت 140 درم ہوگی اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا میرے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے لہذا میں تمہیں 6 روز بعد اس کی قیمت ادا کروں گا اس لئے تم یہ اونٹ مجھے 140 درم میں دے دو اس اونٹ کو 200 درم میں فرخت کر دیتے ہیں اس کے بعد یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درم پیش کرتے ہیں یہ یہودی کہنے لگا اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو اس اونٹ کو سو درم میں خرید سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی سے فرمایا مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میں آج ہی اس اونٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اس لیے میں اب تمہیں ایک سو چالیس درم دوں گا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساٹھ درم دیتے ہیں بیوی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس تو پانچ درم تھے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس فقیر کو دے تھی ہے اب یہ ساٹھ درم کہاں سے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ پر توقل نہیں ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے تین لوگ ہیں جن پر زنا حرام ہے وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کے بزار سے گزر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گسیڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں وہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا اس عورت نے ایسا کیا جرم کیا جو تم اس عورت کو گسیڑ کر لے جا رہے ہو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے بدکاری یعنی زنا کیا ہے جبکہ حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا فرمانے لگے اب تم یہاں سے چلے جاؤ کوئی بھی آدمی اس عورت کو سنگسار نہیں کر سکتا حضرت علی کو گسے میں دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے یہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں سارا معاملہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے روک دیا ہے جبکہ عورت بھی ان کے پاس ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے سوچنے لگے کہ حضرت علی نے اگر ایسا کیا ہے تو یقینا کوئی نہ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہے یا کوئی بات ہے جو حضرت علی جانتے ہیں حضرت عمر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے انہیں یقین تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے حضرت عمر نے اپنے گلام کو بیجا کہ حضرت علی کو بلا کر لائے گلام حضرت علی کو بلا کر لائیا حضرت علی جب پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا اے علی ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم نے ایک زانی عورت کو سنگسار کرنے سے روک دیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین لوگوں کے اوپر سے کلم کو اٹھایا جاتا ہے قاتبین ان کے عمال نہیں لکھتے یہ لوگ ہر گناہ سے آڑی ہوتے ہیں ایک وہ جو آدمی سویا رہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اگر سوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ کوئی فیل ہو جائے تو اس آدمی کے کچھ گناہ نہیں چونکہ وہ آدمی دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے دوسرا نابالک یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے یعنی نابالک بچے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تیسرا وہ جو دیوانہ اور درویش ہے جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ مجھے یاد آ گیا بے شک آپ نے ٹھیک کہا ہے اس کے جواہ میں حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین اس صورت کو کبھی کبھی پاغل پن کے دوڑے پڑھتے ہیں اور اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے جس آدمی نے اس کے ساتھ زینہ کیا اس نے اس صورت کی دیوانی پن کا فائدہ اٹھایا ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو رہا کرنے کا حکم دیا علم کرام کے مطابق اس صورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جو زانی ہو اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتہا کی زہانت سے نوازت تھا ایک عورت کی کسی مرد سے نجائز تعلقات تھے اس عرصے میں اس صورت کی شادی دوسرے شخص سے ہو گئی شادی کی رات عورت نے ایک منصوبہ بنایا شادی کی پہلی رات کو اس عورت نے اپنے آشنا کو کمرے میں داخل کیا جب اس کا خامن نزدیک آنے لگا تو عورت کے آشنا نے نکل کر حملہ کر دیا دونوں میں لڑائی ہوئی نتیجہ عورت کا آشنا قتل ہو گیا جب عورت نے اپنا آشنا قتل دیکھا اس نے موقع پاکر خامن کے سر پر گھاڑی ضرب لگائی چنانچہ وہ بھی ہلاک ہو گیا صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عورت کے آشنا کا قصاص عورت سے لیا جائے اور اس کے خامن کے قتل کے جرم میں اس عورت کو قتل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کمر سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نے کے بعد